پہلوانوں کے شہر گجراوالا کو مسلم لیگ نون کا گھر تصور کیا جاتا ہے اس کے باوجود خوش خوراکوں کے شہر میں مسائل سنگین ہیں آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں پر ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے اقنال مرزا نے اس پر رپورٹ مرتب کیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں پہلوانوں کے شہر گجراوالا کو عام انتخابات کے لیے پانچ قومی اور بارہ سبائی اسمبلی کی نشستوں میں تقسیم کیا گیا سرکاری اداد و شمار کے مطابق گجراوالا کی عبادی 49,66,335 ہے جس میں 33,36,530 رائے دندگان ہیں گجراوالا کو مسلم لیگ نون کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے 2018 کی جنرل الیکشن میں قومی اور سبائی اسمبلیوں کی تمام نشستوں پر مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی تھی حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بھی میٹروپولٹن کارپریشن گجراوالا کی تمام 93 اور زیلہ کانسل کی تمام 95 یونین کانسل پر بھی متوالے کامیاب ہوئے لیکن اس پر مہنگائی اور بیروزگاری سمیت بنیادی مسائل کے شکار شہری نون لکھ سمیت سیاسی جماعتوں کی کارکردگی سے مایوز دکھائی دیتے ہیں گجراوالا میں صاف پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہاں بھی وارٹر پلانٹ لگے ہوئے سے سب ہی کوئی شہی لے گئے ہیں ٹوٹیاں کوئی ٹوٹ پوٹ گئے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ابھی کو مد نہیں آئے وہ گجراوالا میں صاف پانی پینے کا ہے جو اس کا مسئلہ لگرے نون لکھ نے بہت کام کیا ہمارے گجراوالے میں گجراوالے میں سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ یہ لوگیں والا والا پول آنا عوام کی مایوسی اپنی جگہ مگر مسئلہ لگ نون کے رہنما اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں گجراوالا میں جو بڑے بڑے میگا پراجیکٹ ہیں جیسے فلائی اوور بڑے بنے ہیں جیسے یہاں پہ بڑے بڑے پارکس بنے ہیں جیسے یہاں پہ میڈیکل کالج بنا ہے جیسے یہاں پہ ہاسپیٹل بغیرہ جو بنے ہیں اور جس طرح سپورٹس کمپلیکس بنے ہیں اور جس طرح بڑی بڑی شہرائیں سڑکیں گاؤں سے کھیتوں تک جو سڑکیں بنی ہیں جس طرح اپنا کارپریشن کی سٹریٹ لائٹس ویرہ کا سسٹم ہوا ہے تمام ہی کام جو ہے نا وہ صرف اور صرف مسلم لگ نون نے کی ہیں آئندہ اتہا بات میں گجراوالا کے سیاسی کھاڑے میں مسلم لگ نون پی ٹی آئی استقام پاکستان پارٹی پیپس بارٹی اور طریقے لبیکس میں دیگر چماعتوں کے ساتھ اتریں گے کیمرمن فیصل کے ساتھ اقبال مززہ ڈاؤن نیوز گجراوالا